امران ریاض خان کی گرفتاری پر تحریک انصاف کا ملگ گیر اعتجاج اور مظاہروں کا اعلان رات گئے امران ریاض کی گرفتاری اس وقت ہوئی جب وہ اسلام آباد ٹو پلازا کے قریب تھے امران ریاض کو اٹک پولیس نے عراست میں لیا وی لوگر کے قریبی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ گرفتاری کے وقت پندرہ ایسے چو موجود تھے امران ریاض کی گرفتاری کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے تحریک انصاف نے امران ریاض کی گرفتاری کو جابرانہ اقدام قرار دیا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور امران ریاض خان کے گرفتاری کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں احتجاج ہر پریس کلپ کے سامنے انشاءاللہ احتجاج کرے گی میں بھی امران ریاض ہوں اور وی سٹینڈ ویڈ امران ریاض کے ہیش ٹیگ گردش میں ہیں امران ریاض کی گرفتاری کی خبر پر تحریک انصاف کے قیادت اور کارکنوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا تحریک انصاف کے ورکرز آج پریس کلپ کے باہر احتجاج کریں گے ادھر امران ریاض کے وقی علمیہ علی اشواق کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ امران ریاض کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا گرفتاری پر توہین عدالت کی کارروائی کریں گے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے دوسری جانے باج امران ریاض کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیش کیا گیا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ گرفتاری پنجاب سے ہوئی ہے اسلام آباد پولیس نے نہیں بلکہ اٹک پولیس نے امران ریاض کو گرفتار کیا ہے اور یہ ہمارے دارے اختیار میں نہیں بنتا اس سلسلے میں امران ریاض کے وکیل کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے